کچھ یہاں پر ڈاٹا لکھا ہے اس ڈاٹا کو سمجھنے کی کوسس کرتے ہیں تو ایک اگزامپل لیتے ہیں جس میں سٹوڈینٹس 10 سٹوڈینٹس ہیں اور ان کو کسی اگزام میں مارکس ملتے ہیں وہ مارکس اس طرح سے ہوتے ہیں کہ کسی ایک پرٹیکولر سبجیکٹ میں دیکھا جائے تو رول نمبر 1 جس کو میں R1 لکھ رہا ہوں اس کو 10 مارکس ملے ہیں R2 کو 8 مارکس ملے ہیں R3 کو 9 R4 کو 4 رول نمبر 5 کو 6 رول نمبر 6 کو 7 مارکس رول نمبر 7 کو 8 مارکس رول نمبر 8 کو 7 مارکس رول نمبر 9 کو 7 مارکس رول نمبر 10 کو 5 مارکس پرسینٹس اب سارے سبجیکٹس میں اسے جو مارکس ملے ہیں ان سٹوڈینٹس کو ان کو ایڈ کر کے ان کا پرسینٹس نکال جائے پرتیسط نکالا جائے تو رول نمبر 1 کیا ہے 90.44% رول نمبر 2 کیا ہے 78.33 78.31 اور اس طرح سے کچھ پرسینٹیج میں مارکس ہیں انہی سٹوڈنٹس کے نام کا initial letter دیکھا جائے پہلا character دیکھا جائے تو رول نمبر 1 کا ہے A, رول نمبر 2 کا ہے B, رول نمبر 3 کا ہے H, رول نمبر 4 کا ہے J, رول نمبر 5 کا ہے P رول نمبر 6 کا R رول نمبر 7 کا S, رول نمبر 8 کا S, رول نمبر 9 کا V اور رول نمبر 10 کا U اب یہاں پر ہم نے جو انگلیس alphabet R کام میں لیا ہے یہ رول نمبر کے لئے کام میں لیا ہے اس کے سب script میں ان کی sequence لکھیا ہے ان کا نکرم لکھا ہے جو ان کے رول نمبر کو بتاتا ہے کہ ان کا رول نمبر کس کا کتنا ہے اور یہ جو تین ترے کے example ہیں ان میں تین ترے کا ڈٹا ہے پہلے میں کسی particular paper کا ڈٹا ہے دوسرے میں percentage کا ڈٹا ہے اور تیسرے میں جو ریل نمبر ہے پہسٹ میں integers ہیں دوسرے میں ریل نمبر ہیں اور تیسرے میں initial alphabet ہے جو کی character type کا ڈٹا ہے اسی ڈٹا کو ڈٹیبل کے روپ میں لکھ لیا ہے یہاں رول نمبر 1 کو رول نمبر 1 لکھنے ہی بجا میں نے 0 لکھا ہے اور 0 کو سب سکرپٹ میں لکھنے ہی بجا ہے سکوائر بریکٹ میں لکھ لیا ہے بڑے کوسٹک میں لکھ لیا ہے تو سب کا رول نمبر جو ایک سے دس تھا وہ اب 0 سے 9 ہو گیا ہے اور marks جو شنگل پیپر میں تھے وہ لکھ دیئے percentage میں تھے وہ لکھ دیئے اور best alphabet جو بھی تھا وہ لکھ دیا اس طرح سے r0 رول نمبر 1 کے لئے لکھا ہے r1 square bracket میں 1 رول نمبر 2 کے لئے r9 square bracket میں 9 r square bracket میں 9 رول نمبر 10 کے لئے لکھا ہے اس طرح سے یہ جو elements ہیں وہ array کہلاتا ہے یہ r ایک array ہے جو سارے same نام repeat کر رہے ہیں جس کو r سے represent کر رہے ہیں اس کیا کہ square bracket میں جو نمبر لکھا ہے وہ اس کی subscript ہے اس طرح سے جو a کی نام سے سب کو represent کیا ہے اس کو array کہتے ہیں array array اس طرح سے ہم یہاں پر چار طرح کی array define کر رہے ہیں چاروں کو اب میں نے الگ الگ نام دے دیا ہے پہلے array کو r نام دے رہا ہوں r for roll number تو r 0 1 1 2 and and on اسی طرح سے individual paper کے marks تھے اس array پہلے کو م سے represent کر رہا ہوں تو m0 10 m1 8 m29 and on تو میں نے چار ڈیفرینٹ ویریبل نیمز یوز کیے ہیں رول نمبر والی آرے کے لئے آر مارکس والے کے لئے آم پرسینٹیج والے کے لئے پی نام کے پہلے آلفہ ویٹ والے کے لئے سی یہ جو آرے ہے اس میں جو ایلیمنٹس ہیں ان کے نام کو ہم آر کہتے ہیں اور اس کے آگے جو سکوئر ویکٹ میں آرے کے آگے سکوئر ویکٹ میں جو نمبر لکھے ہوئے ہیں وہ ان کی پوزیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے سی پروگرامنگ میں ان کی پوزیشن جو کی جیرو سے سٹارٹ ہوتی ہے اسی طرح سے جو دوسری آرے ہیں ان میں آرے کے نام کرمسہ M, P اور C ہیں ان میں سے جو پہلی دو آرے ہیں رول نمبر آرے اور مارکس آرے یہ دونوں انٹیجر سے ہیں اس لئے ان کو جہاں کہیں بھی ڈیپائنے ڈیکلیر کریں گے وہاں پر ہم پروگرام میں انٹ سپیس آر سکوائر بیکٹ میں ٹین کوما ایم سکوائر بیکٹ میں ٹین سمی کولن اس طرح سے لکھیں گے یہاں پر آر آرے کا نام ہے ٹین اس آرے کی سائز ہے کی وہ آرے کتنی بڑی ہے یہاں پر ہم جو آرے کا ایک جامپل سے آرے ہیں ان میں ٹین ہی لے رہے ہیں ٹوٹل ایلیمنٹس اس لئے یہاں اسکوائر بیکٹ میں ٹین لکھا ہے اسی طرح سے آئیم بھی ایک انٹیجر آرے ہے اس لئے اس میں ہم کیا کہ ٹین لکھ دیا ہے دوسری پرسینٹیج والی وہ فلوٹ ہے ریل نمبر ہے اس لئے اس کو ڈیکلیر کرنے کے لئے فلوٹ اس پیس پی اور اسکوائر بیکٹ میں اس کی سائز اس طرح سے جو چوتھی آرے تھی وہ کریکٹر آرے ہے اس لئے اس کو سی ایچ آر سی اور اسکوائر بیکٹ میں اس کی سائز اس طرح سے ڈیکلیر کریں گے اس طرح سے ہم نے پہلی آرے میں دو ایلیمنٹ ڈیکلیر کیا ہیں دو ویریبل ڈیکلیر کیا ہیں اور دونوں ویریبل کی سائز ٹین دیا ہے مطلب ان میں میکسیمم ٹین ٹین ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں جن کی سب سکریپٹ جیرو سے نائن تک ہوگی اس طرح سے ایرے کیا ہوتی ہے تو Array Are data structures consisting of related data items of same type Array ان data items کا ایک collection ہے ایک data structure ہے جس میں same type کی data ہوتے ہیں جیسے انٹیجر آرے ہے اس میں سارے انٹیجر ہوں گے ریال نمبر کی آرے ہیں اس میں سارے ریال نمبر ہوں گے کریکٹر آرے ہے اس میں سارے کریکٹر ہوں گے آرے 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 ہے آرے آرے سٹیٹک انٹیٹیز in that they remain the same size throughout program execution آرے ہے وہ اسٹیٹک انٹیٹیز ہیں مطلب ایک آرے میں جتنے ایلیمنٹس ہیں اتنے ہی رہیں گے پورے پروگرام کے دوران کسی بھی ایک ایرے میں پروگرام کے بیچ میں نمبر آف ایلیمنٹس کم یا جیدہ نہیں ہوں گے an array is a group of memory locations related by the fact that they all have the same name and the same type تو اب ایرے کیا ہے اس طرح کا memory location ہے جس میں ان سب اور کئی memory locations کا collection ہے جن میں سب کا نام سیم ہوتا ہے اور سب میں سیم ٹائپ کا ڈیٹا فیل کیا جاتا ہے تو ریفر تو ای پارٹیکلر لوکیشن اور ایلیمنٹ ان ایرے اس پیسی بھی ایرے's name and the position number of the پارٹیکلر ایلیمنٹ ان دی ایرے تو ایرے میں کسی ایرے میں ہمیں کسی پارٹیکلر ایلیمنٹ کی بات کرنی ہے ایرے کے پارٹیکلر لوکیشن یا پارٹیکلر ایلیمنٹ کی بات کرنی ہے تو ہمیں اس ایرے کا نام اور اس ایلیمنٹ کا position number بتانا ہوگا یہ آگے examples میں اور زیادہ clear ہو جائے گا تو ہم سب سے پہلے وہ roll number والی ایرے کو لیتے ہیں جس میں roll number store کیا تھا جس میں پہلا roll number 1 ہے دس بہا roll number 10 ہے تو اس ایرے میں جو zero element ہے ایرے کا ایرے کا zero element ہے مطلب square bracket کے اندر جو یہاں zero لکھا ہے وہ صحیح میں پہلا element ہے مطلب کسی بھی ایرے کے پہلے element کو اس ایرے کا نام اور square bracket میں zero لکھ کر represent کریں گے اسی ایرے کے دوسرے element کو اس ایرے کا نام اور square bracket میں one لکھ کر represent کریں گے تو یہ اپنا pattern رہے گا تو اسی طرح سے ایرے کا ساتھوہ element کون سا ہوا تو ساتھوہ element ہے اس میں square bracket میں چھے لکھا ہوگا ایرے کا آئیتھ element کون سا ہے جس کے اندر square bracket میں آئی مائنس one لکھا ہوگا ایرے کا آئی مائنس وہ نام ایرے کا نام ہے ویریابل نام نام ہے وہ کسی الفہ بیٹ یا underscore سے سٹارٹ ہوگا ایرے کا جو position نمبر ہے جو square bracket کے اندر لکھا ہے وہاں پر ہم normally ایک نمبر لکھ سکتے ہیں یا کچھ integer ویریابل لکھ سکتے ہیں یا integer ویریابل کی ویلی لکھ سکتے ہیں جیچہ a equal to 2 اور b equal to 3 یہ دو integers ہیں تو ایرے کا square bracket numbering میں a plus b لکھ دیں گے تو a key value 2 اور b key value 3 add 5 ہو گئی اس کا مطلب r کی subscript 5 ہو گئی ہے جو array کے ویریابل نام کیا گئے bracket میں جو number لکھتے ہیں اس کو اس array کا subscript کہتے ہیں subscript تو یہاں پر the brackets used to enclose the subscript of an array are actually considered to be operators in c they have same level of precedence as the function call operator تو جو بھی brackets ہم subscript کے لئے کام میں لیتے ہیں مطلب جو array ہے اس کے آگے square bracket کے روپ میں جو brackets لگاتے ہیں ان کو c programming میں operator لگتے ہیں اور یہ سارے operators same level precedence رکھتے ہیں مطلب جو square bracket ہیں square bracket دو مل لگتے ہیں تو ان کی precedence سیم رہتی ہے ہاں ان میں اندر والا square bracket ہے وہ پہلے سارا ہوگا باہر والا square bracket بعد میں سار ہوگا current noise occupy space in memory area وہ memory پہ space لیتی ہے مطلب کوئی variable store کرتے ہیں تو memory میں کھالی space ہوگا اس ہی میں اس کو fill کر پائیں گے اس ہی طرح سے area وہ elements کا collection ہے اس لئے وہ memory ٹائیٹھے پاسٹوائے میں شباب اور کہ آپ ٹائیٹھے مختلف کی موجودہ کیسے ہیں اور تو ایک انٹیجر ٹائپ ایرے کیا ہوگی اس میں جتنے نمبر اپ ایلیمنٹ سے اتنا گونہ سپیس ہو جائے گا یعنی ہم انٹیجر ایرے کے روپ میں دس ایلیمنٹ والی ایرے دیبائن کرتے ہیں تو 32 ٹائمز 10 مدد 320 بٹ میموری ایلوکیٹ ہو جائے گی تو جب ہم یہاں سپیسی بائی کرتے ہیں تو پروگرام یا کمپیوٹر ہے وہ اس ایرے کے لئے کمپیوٹر کی میموری سپیس پہ اتنی میموری ایلوکیٹ کر دیتا ہے اس کو اسائن کر دیتا ہے اس ایرے کو دے دیتا ہے جب ہم پروگرام کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں اور جو کریکٹر ایرے ہے اس میں ہم کریکٹر سٹرنگ جیسے کسی کا نام ہے وہ سٹور کر شکتے ہیں اس طرح جیسے پروگرام میں جو بھی اپریٹر ہوتے ہیں ان کی سب کی پرسیڈنس ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں تو سکویر بیکٹ پیرانتیسیس پلس پلس پسٹ فکس اور مائنس مائنس پسٹ فکس جو اپریٹر ہوتے ہیں ان کی پرسیڈنس سیم ہوتی ہے یہ لیپٹو رائٹ کوا کرتے ہیں اور یہ سی پروگرام میں آئی ایس پروریٹی پہ ہوتا ہے مطلب یہ اپریٹر ہی دی ملیں گے سکویر بیکٹ پرانتیسیس پلس پلس اپریٹر پسٹ فکس کے روپ میں یا مائنس مائنس اپریٹر پسٹ فکس کے روپ میں تو یہ سب سے پہلے ان کو سول کیا جائے گا ان اپریٹر کو سب سے پہلے اپریٹ کر کیا جائے گا اس کے بااد پریوریٹی آتی ہے پلس یا مائنس ٹائپ اپریٹر ہے ٹائپ اپریٹر کا مطلب جو سائن چینج کرتے ہیں جب فائپ ہے اس کے پہلے مائنس لگا دیا تو مائنس فائپ بن جائے گا تو یہ اپریٹر ایکسکلیمیٹری سائن سے جو بائنری بٹوائز اپریٹر بنتا ہے وہ پلس پلس پریفکس اور مائنس مائنس پریفکس جو ویریبل لکھا اس کے پہلے پلس پلس یا مائنس مائنس لکھ دیا جو ایک کا انکریمنٹ کرتے ہیں یہ یونری اپریٹر سے یہ سارے تو جو اپر والے ہیں ان کے بعد میں ان اپریٹر کی یہ یونری اپریٹرز جو ہیں ان کی پرسینس ہوتی ہے اس کے بعد میں سٹار سیلیس ان پرسینٹیج یہ ملٹیپلکٹیو جو اپریٹرز ہیں یہ لیپ ٹو رائٹ اپریٹ ہوتے ہیں اور ان کی پرسینس ان کا ان کا وریعتہ کرم اپر والوں کے بعد میں ان کے بعد میں جو ایڈیشن اور سبٹریکشن ایڈیٹیو جو اپریٹرز ہیں ان کو اپریٹ کیا جاتا ہے اور یہ بھی لیپ ٹو رائٹ ہوتے ہیں اس کے بعد میں لیس دین لیس دین اکول ٹو گریٹر دین اینڈ گریٹر دین اکول ٹو جو لیپ ٹو رائٹ اپریٹ ہوتے ہیں یہ ریلیسن اپریٹرز ان کی وریعتہ ہوتی ہے اس کے بعد میں ایکویلٹی کے لیے جو دو نمبروں میں دونوں ایکویل ہیں یا دونوں ایکویل نہیں ہیں یہ چیک کرنے کے لیے جو ایکویلٹی اپریٹر ہوتا ہے وہ بھی لیپ ٹو رائٹ اپریٹ ہوتا ہے اس کی وریعتہ ہوتی ہے اس کے بعد میں end جو binary operator end ہوتا ہے اس کی وریعتہ ہوتی ہے اس کے بعد میں اور جو binary operator اس کی وریعتہ ہوتی ہے اس کے بعد میں جو trinary operator c programming کا اکیلا trinary operator ہے kushinwa colon جو ہم conditional operator کہتے ہیں اس کی وریعتہ ہوتی ہے اس کے بعد میں assignment operator کی وریعتہ ہوتی ہے اور اس کے بعد میں کممہ اوپریٹر ہے اس کا نمبر آتا ہے